بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے فرنس فریج آبزاللڑ کے ساتھ میں ہوں آپ کے دوست محمد عاصف اور آج آپ کے لئے میں لائے ہوں ایک نیو اور زبردست پوسٹ وہ ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان جی ہاں سٹیٹ بینک آف پاکستان میں نیو اور زبردست پوسٹ جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں وہ جس کا طریقہ کار اس کی آن لائن اپلائی ہے آن لائن اپلائی کے بارے میں میں مکمل ڈیٹیل آپ کو اس وی گھر بیٹھ کا اپنی اپلیکیشن جو ہے آن لائن کریں گے تو میری ریکویسٹر کے آپ سے آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور تاکہ میرے انویرے تمام ویڈیو آپ کے پاس سانی کے ساتھ پہنس کے تو ونس ان این ایڈر ریکویسٹ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل واج کرنی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے کس طرح سٹیٹ بینک آف پاکستان میں اپلائی کرنا ہے اور اپنی آن لائن اپلیکیشن سامٹ کرنی ہے کیونکہ یہ پوسٹ جو ہے انٹی ایس کی انٹی ایس پوسٹ ہے تو سب سے پہلے آپ نے سپلی گوگل میں لکھنا ہے انٹی ایس تو آپ کے پاس یہ پیج جو ہے اوپن ہوگا تو یہاں آپ کو واضح طور پر دیکھ سکیں گے کہ سٹیٹ بینک آفیسر ٹریننگ سکیم جو ہے یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے جس کی لاس ڈیٹ جو ہے 24 مارچ 2020 ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اوپر آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہے اور نیچے اس کا اپلیکیشن فارم آن لائن ہے تو یہاں پہ فرسٹ آف آل میں آپ کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ دکھا دیتا ہوں ایڈورٹائزمنٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان سینٹرل بینک ریگولر اور منٹری آنڈ کریڈٹ سسٹم آف کنٹری تو یہ اس کا مکمل جو ہے یہ اس کا آپ نے اس کو ریڈ کا لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ماسٹر آل بیچرل ڈگری ویڈ آہ سکسٹین یئر ایڈوکیشن ان اٹ لیسٹ سسٹی پرسنٹ مارس یا ٹو پوئیٹ فائیو سی جو پی اور تھری پوئیٹ فائیو آٹ آف فائیو جو یہ ہے اس کا آہ کولیفیکیشن کا کریٹیریا اس میں کچھ سبجیکٹ دیا گیا ہے ان سبجیکٹ کا لازمی ہونا بلکل لازمی ہے کینی ڈیٹ ویٹنگ فینل ریزالٹ اور ناٹ ایلیجبل تو اپلائی جیس وہ کینی ڈیٹ جس کا فینل ریزالٹ جو ہے ابھی آنا ہے تو وہ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ایج لیمیٹ جو ہے اس کی میکسیمم ٹوئیٹی سکس یئر ہے ڈیڈلین اپلیکیشن اپلیکیشن کی لاس جیٹ تک اس کی ایج جو ہے وہ ٹوئیٹی سکس یئر ہونی چاہیے اور پانچ سال کی ریلیکسیشن اس میں فائیو جیئر ایمپلائیر آف ایس سٹیٹ بینک کا پاکستان سبسیلیشن سبجیکٹ ٹوئیٹ ویٹنگ اڈر ایلیجبل تو اس کے بعد جو ہے اپلیکیشن اینڈ ٹیسٹنگ پروڈیو جو اس کا مزید کریٹیریاں آپ نیچے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کی لاس جیٹ جو ہے ٹوئیٹی فور مارچ ہے تو اس کا یہ تھا فرنڈ اس کے ایڈ کا طریقہ اب میں آپ کو اس کی ایڈویٹ آن لائن اپلائی کے بارے میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اس میں اپنی اپلیکیشن کو آن لائن سامٹ کرتا ہے تو فار آن لائن اپلیکیشن فارم یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک پیج جو ہے یہ اوپن ہوگا یہاں پہ آپ یہ سائن اپ کا اپشن ہے اور یہاں پہ سائن ان کا اپشن ہے تو فرسٹ اف آل آپ نے اپنا ایک آنڈ بنانا ہے یہاں پہ تو اپنا آپ اپنا سین ایسی نمبر یہاں پہ پوٹ کریں گے یہ میں دے رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنے ایک سین ایسی نمبر یہاں پہ پوٹ کر دیا ہے اور کوئی پاسفارڈ آپ نے دے دینا ہے اس کا اور اس کو آپ نے سابمٹ کر دینا ہے یہاں پہ سائن اپ کر دینا ہے تو یہ ایک آنڈ جو ہے یہ بن چکا ہے اب وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ پلیز لاغ ان ٹو کنٹینیو اب آپ نے یہی ایڈی کارڈ نمبر یہاں پہ پوٹ کر دینا ہے اور پاسفارڈ جو ہے وہی پاسفارڈ آپ نے یہاں پہ دوبارہ لگا دینا ہے اور لاغ ان کریں گے لاغ ان کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں آپ کا ایک آنڈ جو ہے وہ بن گیا ہے اب اپلیکیشن فارم جو ہے اس کا آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن فارم اس کا اوپن ہو چکا ہے اس میں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے میں توانا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو فرسٹ افال آپ نے یہاں پہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیزائر کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ فادہ نام لکھنا ہے یہاں پہ ایڈی کارڈ نمبر اور یہاں پہ آپ نے جنڈر لکھنا ہے میل فی میل جو بھی ہے وہ اس کو منشن کرنا ہے اور اس کا مذہب جو ہے کون سا اسلام ہے وہ لکھنا ہے ڈیٹ اپ ورث یہاں پہ آپ لکھیں گے اور یہاں پہ ایڈریس لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ اس میں آل ریڈی جاب کر چکے ہیں سٹیٹ بینک میں تو یہاں پہ یس لکھیں گے اگر نہیں کرسکے تو نو لکھیں گے اگر کرسکے ہیں تو اورگرنیزیشن مانگے گا آپ نے سٹیٹ بینک آف پاکستان اس میں دینا ہے اور اس کا پین کوڑ بھی یہاں پہ لکھ دینا ہے اور اگر نہیں کر چکے تو یہاں پہ نو کر دینا ہے اور اگر اس میں کچھ نہیں مانگے گا تو اس کے بعد گریڈ جو ہے یہ وہ دینا ہے اور آفیس جو ہے وہ دینا ہے پروی ان پنجاب یہ دینا ہے اور ڈسٹک یہاں پہ لکھنا ہے اور پوسٹل سیٹی ٹکنا ہے اور یہاں پہ اڈریس لکھنا ہے اور اس کے بعد سیل نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے آر یو ڈیسیبل اگر ڈیسیبل ہے تو یہاں پہ یس لکھیں گے اگر نہیں ہے تو نو کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنا فریش فوٹو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اور نیچے اس کے کوچھ ریکوائیڈمنٹ ڈاکمنٹ مانگی گا یہاں پہ میٹرک ریکارڈ جو ہے اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ سبجیکٹ پاسنگ یا ٹوٹل ماس سبجیکٹ اپٹین ماس اور یہاں پہ بورڈ یا یونیورسٹی کو منشن کرنا ہے اور نیچے جو ہے یہاں پہ بھی آپ نے ایف ای سی کا ایف ایف ای سی کا ریکارڈ رپورٹ کرنا ہے اور یہاں پہ میجر سبجیکٹ پاسنگ یا ٹوٹل ماس اپٹین ماس اور یہاں پہ بورڈ یا یونیورسٹی اس کو منشن کرنا ہے اور یہاں پہ بیچلر کا ریکارڈ اسی طرح آپ نے دینا ہے اور ماسٹر کا ریکارڈ بھی اسی طرح آپ نے دینا ہے میجر سجیکٹ ٹوٹل پاسنگ یار ٹوٹل ماس اپٹین ماس اور بورڈ یا یونیورسٹی اس کو منشن کرنا ہے یہ لکنے کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے سٹیٹ بینک کا پاکستان میں اپلائی ہو جائے گی تو یہ تھا سٹیٹ اپ بینک کا پاکستان میں اپلائی کرنے کا طریقہ تو جو میں نے آپ کو مکمل طور پر ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو دکھایا ہے تو فرنڈ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اور ایجوکیشن سٹوڈنٹ ایجوکیشن نیوز کے لیے اور نیو جاؤز الٹ کے لیے آپ میرے چینل فری جاؤز الٹ کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل ایکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ کے پاس آسانک کے ساتھ پہنسکیں تو ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ